مجھے مجھے دکھا دیں اگر آپ یہ دکھا گئے چھوڑیں باقی سارا کچھ اگر آپ یہ دکھا گئے زید بن تابت کسی بھی حدیث یا سیرہ کی کتاب سے علاوہ تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور ابھی قرآن پر ایمان لے آنگا دکھائیں اب تھوڑا سا مجھے اس کے لئے ٹائم نہیں لگے گا اس کے علاوہ تیسرا سورس کیا ہے بھائی تفسیر قرآن حدیث کے علاوہ کون سا سورس ہے جس میں جب محمد صاحب کا نام نہیں ہے تو زید بن ثابت کا نام کہاں سے آئے گا بھائی مجھے دھوننا پڑے گا حدیث کو اگر موجود ہے زید کو چھوڑیں ابن مسعود جو تھا وہ کتنا کو بڑا سوابی تھا اور عبی بن کعب جس کو محمد نے حبر الامہ کہا ہے وہ کتنا کو بڑا سوابی تھا دیکھیں بات ہی ہے کہ حافظ تو رہے تو آپ کو ایکسپٹ کریں کی نہیں کروں سر میں اس چیز کو ایکسپٹ کروں گا تب جب مجھے کوئی پروف ملے گا نمبر ون نمبر ون سن لے اس بات کو اس بات کو پہلے سن لیں میرا complete statement جب تک نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہنے لگا very important statement ہے نمبر ون میں نے ابھی statement جو دیا آپ نے آدھی دوری بیچ میں جو انہیں interrupt کر دیا ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے میں مانوں گا تب جب مجھے پروف ملے گا کہ زید نے کتنا کو حفظ کیا ہوا تھا کون سا قرآن حفظ کیا ہوا تھا کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کیوں قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ قرآن کے اندر ایک سو چودہ صورتیں قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا یہ تو بات نہیں بتاتا یا پھر بیچ میں انٹرپٹ کر دیا جب میرا مددہ نہیں سنوگے جواب کیسے دوگے تو وہی تو بات کرو جب میرا مددہ ہی نہیں سنا تو جواب کیسے دوگے قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ سورہ حمد کے اندر سات سورتیں سورہ بکرہ کے اندر دو سو اٹھتر کے دو سو اناسی سورتیں اور ہر ڈیفرنٹ سورہ چپٹر کے اندر چپٹرم فورٹی کے اندر ففٹی ایٹھ سورتیں کہیں پہ اس قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو لہٰذا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں ٹھیک ہے لیکن کہ وہ صرف اور صرف چار سورتوں کا حافظ ہے اور اس کے مطابق قرآن صرف یہ چار سورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے اور ان چار صورتوں کے اندر اس نے جتنی بھی یاد کی ہوئی ہیں صرف اتنی ہی اس کو پتا ہیں جو اس وقت آپ کو قرآن اتنی صورتیں اس کو نہیں یاد ہیں ہم یہ چیز کہیں سے ویریفائی نہیں کر سکتے کہ ایک جو زمانے کا پرانا بندہ کلیم کر رہا ہے میں پورا قرآن کا حافظ ہوں وہ کتنے قرآن کا حافظ ہے you cannot prove that at all can you if you can prove it let me know یہی تو بات ہو رہی ہے اگر کسی کو بہت سارے حافظ حافظ اگر وہ ساتھ میں بیٹھ کے بھی ایک کمپائلیشن بنایا ہوگا تو پھر وہ بہت سارے حافظ تھے اوکی جو حافظوں نے کمپائل کیا تھا وہ پہلا قرآن وہ کہاں ہیں میرا کمپلیٹ ہو جائے نہیں نہیں یہ اس لیے کہ یہ ایک پرابلم یہ امپورٹن سبجیکٹ ہے وہ جو بہت سارے حافظوں نے پہلا قرآن بنایا تھا وہ کہاں ہیں جو لکھا گیا تھا جو پتھروں پہ اور اس میں لکھا گیا تھا اور کدھر ہے وہ آگے نا حدیث پہ سو آپ کو یہ تمام چیزیں ثابت کرنے کے لیے حدیث پہ آنا ہی پڑے گا بغیر حدیث میں جائے آپ اس میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے آگے حدیث پہ نا کیا کہا تھا میں نے کہ حدیث پہ جائے بغیر آپ قرآن کو ثابت کر ہی نہیں سکتے حدیث میں آپ وہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں جو چیز فٹ ہوتی ہے قرآن کے اکورڈنگ نہیں وہ قرآن کے اکورڈنگ فٹ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن اُن حدیث میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آیتیں کتنی ہیں صورتیں کتنی ہیں مطن کیا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا نہیں ایک نا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ نے حدیث پڑھی تھی اس میں آیتیں کچھ سابی وہ بول رہے تھے کہ ہم فلا فلا آیتیں بھول گئے ہیں تو وہ اس وقت حافظ میں قرآن تھے اور آپ یہ اکسپٹ کر سکتے ہیں تو وہ والی آیتیں تو اس وقت قرآن کے اندر ہے ہی نہیں جو وہ آیتیں بھول گئے تھے اور جو صورتیں بھول گئے تھے وہ تو اس وقت قرآن میں ہے ہی نہیں تو اس کے لیے بھی تو آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلوا دیتا ہے اور اس سے بہتر آیت لے کے آتا ہے پوری پوری صورت تو نہیں بلوا آیتا کہ صورت بھی بلوا آیتا ہے آیتیں تو بلوا دیتا ہے یہ کیا لوجیک ہے آئے اللہ اپنی صورتیں بلوا دیتا ہے بیج آئی کیوں بلوا نہ تھا تو اب ایسے صورتیں تو سنیے بہت اچھی بات کری ایک سکتے ارے بھائی آگے بیسے نہیں بھاگنا اگر اللہ خود بھلوا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز بھلوا دی گئی ہے اور کیا چیز موجود ہے نہیں پتا نا نہیں بات ختم ہو گئی تو یہی تو میں بول رہا ہوں آپ کا پورا قرآن ہے ہی نہیں آپ کے پاس پورا قرآن ہے میں بول دیا یہ کونسا خطرناک لوجک ہے کہ خدا ایک تو اپنا کلام بھی بھی بھیج رہا ہے جو کہ خدا کا کلام ہے اور اس کو بھلوا بھی دے رہا ہے تو بھلوا لہا تھا تو بھیج رہا ہی کیوں یہ کیسا خدا ہے بھائی کیونکہ کیا پتا اس میں کچھ کونٹرکشن آگئے ہوں اللہ کی بات میں کونٹرکشن اللہ کی بات میں کونٹرکشن آگئے نہیں لوگ گلت پڑھنے لگے ہو اس نے پھر پریزرگ نہیں کی اللہ نے اللہ نے تو پریزرگ کیا اس کو ہٹا کے دوسری آیت لے کے آئے یہ ہٹانا پریزرویشن ہے جو چیز حق ہے اس کو اس جگہ پہ رکھنا پریزرویشن ہے جو آیت گلت ہو گئی لوگ گلت پڑھا اس کو ہٹا کے دوسری لے آئے پریزرویشن ہی تو ہو گا میری بات سنو جو آیت اگر لوگ گلت پڑھ لیے ہیں اس کو ویسے کا ویسا انٹیک پھر سے لانا پریزرویشن ہے کہ اس کو بھلا دینا پریزرویشن ہے پریزرویشن وہ ہے جو صحیح موقع دا جگہ پہ پہ بہت جائے اچھا مطلب اللہ یہ پریزرویشن نہیں کر پایا تھا کہ اس نے جو آیتیں بھلا دی اس کو صحیح جگہ پہ یعنی رکھ پاتا دیکھیں اتنی ساری سکرپچرز آئیں پرانی تو وہ بہتر ہوتے لئے اچھا ہی بات نہیں کریں گے آپ قرآن کی بات کریں گے دیرے دیرے ہی آئی ہے نا سب چیز ایک ساتھ تو نہیں کمانڈمنٹس دے دی اللہ تعالی نے اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا نا کہ اس کی آیتیں جو ہے قرآن کی آیتیں جو ہے وہ کسی نے چینج کر دیا کوئی آیت ہے قرآن میں کہ قرآن کی آیتوں کو چینج کر دیا اس کا تو اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو ہم پریزرو کریں گے اس ذکر کو حالکہ وہ ایک پھر الگ بحث بن جائے گی کہ اس میں قرآن کا لفظ ہی نہیں اس آیت میں لیکن اگر ہم فور دی سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لے کہ ٹھیک ہے قرآن کا پریزرویشن کی اللہ بات کر رہا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہو وہ تو اللہ نے کدھر نہیں کہا کہ اس قرآن کو کوئی چینج کر دے گا دوسری کتابوں کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے جی پھر آپ یہ لوجیک بھائی آپ لوجیکل ہے یا اللوجیکل انسان ہے پھر یہ بتائیں تو یہ اللوجیکل کیوں نہیں لگ رہا پھر آپ کو اللوجیکل اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ گھما کے باتے کر رہے ہیں اچھا ہم گھما کے بات کر رہے ہیں ہم تو اگزم سیدھی بات کرتے بھائی کیونکہ دیکھیں میرے آیت آپ کو دکھا دی آپ کو آیت میں نے دکھائی فریویل کی آپ نے اس کو مانا نہیں 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 میں ادھر باپا جاؤں گا ایک سی نہیں میں نے کہا تھا میں باپا جاؤں گا ایسی ٹینشن نہیں لے اس بات کی لیکن یہ جو بار بار آپ حدیثوں کو ریجیک کر رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح آپ کا چلی بھی نہیں لگا اور بھاگنے کی کوشش نہ کرو میرے سامنے اوکے میں سب بھاگنے کی کوشش نہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ساری حدیثوں کو ریجیک نہیں کرتا پر میں کچھ حدیثیں لگتی ہیں جو نہیں اہلے چوائیس والی حدیث نہیں ہوتی نا نہیں نہیں کیونکہ میں اس کو پروف کر سکتا ہوں آپ کے سامنے آپ مہدیس ہے نہیں مہدیس تو نہیں ہے تو پھر آپ کو عربی آتی ہے نہیں میں بتاتا رہا ہوں آپ کی طرح علم الرجال آتا ہے بلکل آپ کی طرح تھا ابھی ابھی آیا ہوں صحیح راستے پہ تو صحیح راستے پہ آنے کے لیے کچھ تو ڈھنگ کا لوجک دو کہ اس وجہ سے میں صحیح راستے پہ آیا بھٹکے کیسے تھے جیسے آپ دیکھیں بھٹکے میں ایسے تھا کیوں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھے یہ کتلوں کتلان کی کیوں باتیں ہو رہی ہیں یا پھر کوئی برا ہے ہم صحیح کیسے ہیں یہ سب جیسے آپ لوجک سوچتے ہیں کہ یہ ریلیجن بنے کیوں ہیں یہ سب میرے دماغ میں بات آتی ہے جیسے آپ کا ایک بہت پر رہت آئے کوششن کہ یہ ریلیجن کیوں بنے ہیں اگر آپ ایک ایک ایگزامپل لیتے ہیں جیسے اگر کوئی آپ کی گھر میں کوئی وائف ہے سسکر ہے یا مدر ہے اگر وہ کچھ غلط رہ پہ چلے آتی ہیں آپ ان کو کیسے کنٹول کریں جیسے آپ پڑے لکھیں آپ کو ویلیوز ہیں اگر کوئی انپڑ ہے اس کو ویلیوز نہیں ہے اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ غلط ہے تو کیا آپ یہ مانتے ہیں دیکھیں میں آپ کے آپ کے آرگیومنٹ کے حساب سے ہی چلتا ہوں ٹھیک ہے جو انپڑ ہے اس کو آپ سمجھاؤ گے رائٹ جی آچھا تو یہ بتاؤ کہ قرآن صرف انپڑ اور بے دماغ لوگوں کے لئے پھر ہونا چاہیے نہیں انپڑ اور بے دماغ میں نے اگزامپل اس لیے لیا جیسے آپ کے ویلیوز وہ آپ کے ساتھ فٹ ہونا چاہیے آپ جو اگزامپل لوگ ہیں میں اس حساب سے آپ کے اوپر سوال پھیکوں گا پھر اگلا سوال کچھ ایسا اگزامپل دو جو جو میں پھر سوال کرو تو وہ آپ کے قرآن اور آپ کے آرگیومنٹ پہ بیٹھنا چاہیے نہیں قرآن کے آرگیومنٹ نہیں میں لوجیکل جیسے آپ نے بات کر رہی لوجیک سے بات کرو تو بتاؤ ریلیجن کیوں چاہیے کیونکہ آپ موجود نہیں ہو اس وقت جب کچھ گلت کام ہو رہا ہے اور آپ کا بندہ اس میں involved ہے نہیں آج اسلام کیوں چاہیے یہ بتاؤ اسلام اس لئے چاہیے کیونکہ کنٹرول ریلیجن ہی کرتا ہے چاہیے وہ کنٹریز ہے بھائی سنو بھائی کئی ساری کنٹریز ہے جو کوئی ریلیجن پہ نہیں چلتی ہے ٹھیک ہے اور وہ سکسیس پھل ہے وہ بات الگ ہے اگر قرآن کے بنا اگر اسلام کے بنا ایک انسان سکسیس پھل ہو ہی نہیں سکتا تو وہ کنٹریز کو سکسیس پھل نہیں ہونا چاہیے ضرورت کیا میں وہ پوچھا ضرورت میں بہت بتا رہا ہوں کیا ضرورت ہے جیسے سوسائیٹی آپ کے لائش میں بہت بڑا رول لے کرتی ہے آپ کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کی ضرورت ہے کہ میں بہت نہ جاؤں کئی غلط راست ہے کہ میں شراب جیسے 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 اگزامپل جیسے بہت جاؤگے اسلام کے بنا جیسے زنا نہ کروں شراب نہ ہو چوری چکاری نہ کرنے لگو ٹھیک ایک پکڑ لی آگے کہ نہیں پکڑ آ تو بھائی میں ایسے اگزامپل لوں گا جس میں سن لو نا میں ایسے اگزامپل لوں گا جس میں اور تم دونوں متفق ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ریلیجن یعنی ریلیجن نہیں لوں گا میں اسلام ملوں گا اگر آپ ایسا لکھتے اگر آپ اسلام نہیں مانیں گے تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیں گے وہ مجھے در اسلام دے گا نا کہ میں غلط راستہ پر نہ جاؤ میں وہ فیملی آپ کی اچھی ہے انہوں نے آپ چوری چکاری کرنا نہیں سکھایا ہے سنو نا بھائی آپ سکول پڑھے ہو وہاں پہ بھی سارے جو کیا کہتے اس کو گوڈ ویلیوز جو ہے وہ سکول میں ہماری ٹیچر بھی سکھاتی ہے وہ قرآن سے نہیں سکھاتی ٹھیک میں یہ آپ پاس نہیں ہوتا تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیتے یعنی آپ کے اندر کی انسانیت نہیں ہے کہ ہمیں چوری چکاری نہیں کرنا ہے تو وہ چیز کیسے روکے گی میرے اندر اگر ڈر ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا یا گوڈ کا ڈر ہوگا تو میں وہ کام نہیں کر وں اچھا مطلب آپ مازور ہے آپ مازور ہے آپ بینہ یہ خدا کے ڈر کے آپ اپنی انسانیت پر قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ انسان دیکھتا ہے جیسوس نے کیا کیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سینر پیدا ہوتا نہیں بھائی یہاں چاہیے اس سے ریلیجن کا کیا لینا دینا اور چھوڑی چکاری کا کیا لینا دینا کتل کا کیا لینا دینا بچپن سے ہی ہم غلط بھیکے ہو ہوتے اچھا بچپن سے غلط بھیکے ہو ہوتے ایک میٹ ایک میٹ محمد ساپ آپ کا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچہ بچپن سے بہت ہوتے بہت 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 سمجھ نہیں رہے آپ سمجھ نہیں رہے آپ غلط ایک جس میں یہ تھا بچہ جب اس کو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی نا وہ روتا ہے کس کے لیے اٹینشن کے لیے تو وہ بھی اس وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اٹینشن اور وہ جھوٹ کھا ہے وہ اٹینشن بھی اس کی نیڈ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے یہ اسلام کو نہیں مانتا وہ دنیا میں سارے چوری ہے کیا اور جو اسلام کو مانتا ہے وہ چوری نہیں کرتے ایسے تو مومن ہے جو غلط کام کر رہے ہیں اگر اسلام کے ماننے سے ایک انسان چوری کرے گا ہی نہیں تو تو میں آپ کی بات accept کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ اسلام کے ماننے والے بھی چوری کرتے جو نہیں ماننے والے وہ بھی چوری کرتا ریلیجن سے کیا لینا دینا ہو سکتا یہ تو اسلام سے آتا ہے تقوی در ہونا چاہیے در نہیں ہو دیماغی کیا آپ کا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ جو ہے وہ چلو میں فیوریٹ ٹاپک پہ آجاتا ہوں تا کہ ہو سکتا کم سکتا یہاں پہ سمجھ جائے کہ آپ کا اسلام یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ سلیوز بناؤ یا سلیوز کے ساتھ سیکس کرو اس کو میں ایکسلین کرتا پہ پورا مجھے فین چاہیے ابھی کل صبح اٹنا ہے اگر میں کل جوئن کروں کل جوئن کروں بفور بفور یو گو بفور یو ملٹیپل سورسز دکھاتا ہوں اور آپ کے اپنے سورسز ہیں جہاں جو آپ کو دکھائیں گے اور وہی سورسز جن سے آپ نے قرآن کو لیا وہی سورسز بتا رہے ہیں کہ کمپلیٹ قرآن پرزر نہیں ہنڈرڈ پرسن دیکھیں آپ یہاں سے شروع کرتے ٹھیک ہے یہ سامیال نجار ہے مکتب مکتب ڈوٹ اور اس کے اندر مختلف چیزیں لکھیں ملٹیپل سورسز میں اس کتاب کے اندر ایک سنگل بک کے اندر ملٹیپل ریفرنسز نریٹن ہے from different people ٹھیک ہے سامیال نجار کہتی ہے کہ کوئی بھی مت کہے کہ قرآن کمپلیٹ اسے یاد ہے بلکہ صرف یہ کہے کہ جتنا قرآن اسے مل گیا ہے وہ اس کو یاد ہے گوگل ڈرانسلیٹر ایک سکنڈ گوگل ڈرانسلیٹر what is in the direction of narration says i have taken all the quran and he does not know what much of the quran has disappeared from it but let him say i have taken from it what has appeared means جتنا قرآن سنبھالا گیا ہے وہ اس کو یاد ہے اس جیز ابن عمر کہہ ہیں same چیز let none of you say i have taken the entire quran and he should not know that much of the quran has disappeared from it but rather he says i have taken from it but appeared much of the quran majority of the quran disappear it is preserved وہ preserved ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا یہ دوسری generation ہے تیسری generation i have read too many of the people of the knowledge which is meant by what has been appeared has not been abrogated اب یہ اس کی تفصیل بھی دے رہا ہے ایک اگر حصل میں وہ abrogate ہو گیا تھا اچھا much of the quran کا مطلب ہے نہیں ہے ہی نہیں اب آپ دکھاتا ہوں جی سر یہ کب آیا تھا یہ آرٹیکل نہیں ہے مکتب مکتب کی بوک ہے میں آپ کو چیز دکھا رہا ہوں آپ کو پتا لگ جی میں و علوم القرآن ہے اور یہ جلال الدین السیوتی کی لکھی بک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سر لکھا ہے اس سیوتی جلال الدین السیوتی عبد الرحمان ابھی باق کر رہے ہیں ان کا صفحہ نمبر 662 علوم القرآن علوم القرآن کے اوپر تکان اس کو ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گوگل اس کے سیرے ہیں پورے پڑھ لگتے ہیں اس کو آبے ہی ناز کلیرلی ہی سید ای جی سید پیپر اوپو سید سید انگلیش انگلیش بیگتے ہیں ایسی بیگتے ہیں ایسی 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 بن ایبراہیم ڈال ایب آیوب اسی آرکی ایب امیر ایب جی taken the entire quran he does not know what is all of it کسی کو نہیں بتا کہ complete quran کیا ہے تمام quran کیا ہے کسی کو نہیں بتا no one knows that because much of the quran has gone from it but rather it should say he knows what he what is appeared وہ صرف اتنا کہے کہ جتنا اس کو ہے اس کو پڑتا ہے اس صرف نہیں پتا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں اب وہ حدیث ایک لے رہی ہے اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ he said that falana 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 aisha said surah ahzab were recited in the time of the prophet and granted with 200 verses when uthman wrote the quran he could only read them like this week how much is 124 124 okay he said ismail bin jafar told us on the 30 of flana on the 30 of flana on the 30 of flana and said so multiple multiple narrations ہیں آپ کے پاس کہ قرآن کا majority of the text آپ کے پاس ہے ہی نہیں majority of the text تو بھائی اگر آپ اگر آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ قرآن perfectly preserve ہے جو کہ صرف آپ کا ایمان ہے تو اگر ایمان ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن اگر آپ کسی زمانے میں ہمارے سے تھے اور آپ نے ریسرچ کر کے قرآن کو accept کیا ہے تو بھائی جن وہی اسلامی کتب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کسیر تعداد میں اسلامی کتب یہ بات بتاتی ہیں کہ قرآن بالکل بھی preserve نہیں رادر majority of the قرآن جو ہے وہ تو قائب ہو چکا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں تو میرے بھائی پھر آپ کیوں قرآن قرآن کر رہے ہیں کیونکہ قرآن تک رہ کے آپ تھوڑی سی چلے بھی بنا سکتے ہیں بایدے وہ بھی نہیں بنا سکتے میں وہ بھی وہیں پہ بھی ختم کر سکتا ہوں لیکن ایزی ہے کہ میں حدیث میں جا کے دکھا دوں کہ حدیث سے کس طریقے سے اس کو اکسلین کیا جا رہا ہے مگر میں خالی قرآن میں رہ کے بھی ختم کر سکتا ہوں لیکن مجھے پھر بار بار یہ والا حجت نہ دیں یہ والی حجت نہیں دیں قرآن پریزروڈ ہے قرآن پریزروڈ ہے حدیث پریزروڈ نہیں حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے اب یہ قرآن بھی بعد میں لکھا گیا ہے اور مجورٹی آف قرآن تو موجود ہی نہیں ہے اگر آپ یہ حجت نہ دیتے مجھے ملٹیپل ٹائم تو میں ہر کیسے درنا جاتا یہ آپ کی حجت دینے پہ گیا ہوں بائی دعوی اس کی ٹرانسلیشنز نہیں ہوئی پرابلم یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کرتے یہ لوگ عربی میں پڑی ہوئی ہیں عربی میں ڈونڈنا پڑتا ہے پرابلم یہ ہے اس چیز کی نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں ہے نہ کسی اور لینگویج میں ہے اسی وجہ سے عربوں میں سب سے زیادہ اسلام چھوٹ رہا ہے میں جب بھی کبھی ویسٹرن کنٹری میں جاتا ہوں چاہے کسی یورپین کنٹری میں جاؤں یا کسی کنیڈین اور امریکن کنٹری میں جاؤں اگر وہاں پہ سعودی ہوگا ٹرکیش ہوگا ان کے جو ریسٹرانٹ ہوتے ہیں وہاں پہ شرابے بھی مل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ شرابے بھی مل رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ نون زبیا جو گو پہ جا کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں جی بسم اللہ کرو کھالو کیونکہ ان کو قرآن کی اور اسلام کی اصلیت پتہ ہے وہ وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں وہ ہر چیز کھا پی رہے ہوتے ہیں شرابی پی رہے ہوتے ہیں اور حرام گوش بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ زبیا وغیرہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ عرب ہی ہیں عرب ہیں انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ لیا ان کو پتہ لگ گیا ان کی زبان ہے انڈیا پاکستان میں اور انگریزی بولنے والوں کو سمجھانا سب سے دیفیکلٹ ہے بیکوز وہ شوگر کوٹیٹ ٹرانسلیشن کے اوپر رلائے کرتے ہیں جن کی زبان ہے ان کو پتہ ہے وہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ پر ایک خالتے ہیں جی ہم پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے دو چار لوگوں سے پوچھا میں کہا بھائی یہاں پہ تم سٹیک کھا رہے ہو یہ تو حلال دکان ہی نہیں ہے یہ لیکس ہو وٹ بسم اللہ عوضباللہ منی شیطوان رجیم بسم اللہ رقمان ناہیم حلال it is حلال ناو تو میں نے کہا یہ وائن کیسے حلال ہوگی او جب تک نشانی دیری تب تک حلال حلال وائن حلال ماشاءاللہ ارے بھائی یہ انڈیا پاکستان میں کوئی بہت اسلام آیا ہے آپ یہ عربوں کو دیکھو ان کا اسلام بہت اچھا ہے عربوں سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہم لوگوں کو وہ صرف سعودی عریبیت اسلام ہے ان کا وہاں سے باہر نکلتے ہیں ان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے فوراں سے پہلے پٹاک کر کے اچھا یہ السیوتی جو ہے یہ ایجیپشن پولی میت ہے السیوتی آپ کے سکولر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آپ کے لیے تفاصیر لکھیں ہیں اور جلال الدین السیوتی پھر اپنی ایک تفصیل لکھتے ہیں در منصور اور دوسری تفصیل ہے ان کی جلال آئین دو جلالوں نے مل کے لکھی تھی تو آپ کتنے بڑے سکولر ہیں یہ بھی تو چودہ سو پیتہ آلیس میں ہی پیدا ہوئے تھے ارے بھائی آپ کے جتنے بھی سکولر ہیں بعد میں ہی پیدا ہوئے ہیں وہ ریفرنس تو دے رہے ہیں چین آف نریشن کے ساتھ نا ارے بھائی آپ کے ان تمام چیزوں کی چینیں موجود ہیں چین آف نریٹرز موجود ہیں جن کو آپ حدیث بولتے ہیں وہ حدیثوں کو کوٹ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے جبرائیل نے آگے مجھے بتایا وہ آپ کے صحابیوں سے چلی ہوئی جو چین ہے صحابی تابی تابہ تابہی اور یہ وہ پوری چین کے ساتھ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں وہ جبرائیل کا پیغام نہیں دے رہے نمبر ون نمبر ٹو قرآن اگر پریزروڈ ہے تو آپ نے مجھے ایک بھی دلیل نہیں دی جی کورے کرکٹ سے قرآن کلیکٹ ہوا تھا آئی فولی اگری ویدیو ان دارٹ اوکی جی حدیث میں لکھا ہو ہے لیکن اس کورے کرکٹ کے اندر کتنی حدیثیں کتنی قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی you do not know وہ کیا 666 تھی یا کیا وہ آٹھ ہزار تھی یا کیا وہ سولہ ہزار تھی you do not know اچھا آپ کو پتا ہے ویس میں ایک ڈبیٹ ہوئی تھی کیونکہ آپ تھوڑے سے انگریز بندے لگتے ہیں ویس میں ایک ڈبیٹ ہوئی تھی ڈیوڈ وڈ کی وید راشید راشید کیا راشید کا پورا نام کیا ہے سائل بھائی بتا ادنان رشید کے ساتھ ایک ڈبیٹ ہوئی تھی سٹیج پہ اس میں پریزرویشن آف قرآن کیا رہی تھی آپ کو یاد ہے اس ڈبیٹ کو دیکھا آپ نے کبھی نہیں اس کو تو نہیں دیکھا اوکے میں دکھاتا ہوں اس کا پارٹ ایک یہ دیکھئے ادنان انگریزی آتی ہے کہ میں روک روک کے ٹرانسلیشن کروں نہیں جی ہاں ہاں نہیں نہیں کیا مطلب انگریزی آتی ہے کہ ٹرانسلیٹ کروں نہیں ہوں انگریزی آتی ہے اوکے میں پلے کرنے لگا ہوں سنیے گا چیزی آتی ہے 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 10 5 20 30 50 100 500 مجھے پر دس پتکلی ریپورٹ بیدی اسلامی پیشنجر قرآن بیدی 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 بیدی جی سر یہ دکھا بتائی رہے ہیں ان شورٹ ٹرانسلیشن کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کتنی کوئی چینے چاہیے ہیں پانچ دس پندرہ تیس سے زیادہ چینے ہیں اس کی اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک ریپورٹ کو کتنی دفعہ ہونا چاہیے دس دفعہ سو دفعہ پانچ سو دفعہ کہتا ہے دو ہزار سے زیادہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ قرآن ہیز بین ٹیمپرڈ قرآن ہیٹ سو منی ورسز اس کی بہت زیاری ورسز تھی اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے سترہ ہزار آیتیں تھیں شروع کے قرآن میں یا محمد نے کہیں تھی یا لوگوں نے کہیں تھی اور ہمارے پاس صرف چھ ہزار آیتیں پہلے بھی سننی ہے اور میں نے بھی آپ کو سننی کتاب دو تین دکھائی تھی اب یہ دیکھیں شیعہ بھی کیا کہتے ہیں اعزائی فی مرآت العقول فی مرآت العقول المجلد الثانی عشر صفحہ خمسمیہ و خمس و عشرین علی بن الحکم عن حشام بن سالم عن ابی عبداللہ قال ان القرآن اللذی جاء به جبرائیل الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سبعت عشر الف آیے کم آئے مولان سبعت عشر الف ستہالہ سو یہ اب ایک شیعہ امام ہے یہ بھی اپنے کتابوں میں سے دکھا رہے ہیں کہ ان کے چھتے امام سے یہ حدیث نرریٹ ہوتی ہے ان کے پاس بھی کہ ستارہ ہزار سے زیادہ آیات تھیں اور اس وقت ہمارے پاس صرف چھے ہزار آئیتے ہیں تو ابھی یہ قرآن اٹھا کے دکھائیں گے کہیں گے قرآن کتنا رہ گیا ہے یہ ہے یہ قرآن بھی آئی دینا کتنا قرآن رہ گیا ہمارے ہاتھ میں قرآن نکال رہے ہیں ہمارے پاس صرف ایک تیسرا حیصہ ہے قرآن کا تو میرے بھائی شیعہ سکولرز ہوں سنی سکولرز ہوں قرآن کی ٹراسمیشن کی جتنے بھی ریفرنسز ہیں اگر آپ کو کمپلیٹلی پڑھیں تو آپ یہ بات بول ہی نہیں سکتے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے قرآن پہلے لکھا گیا ہے نہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن بعد میں لکھا گیا ہے حدیث پہلے لکھی گئی ہے نمبر ٹو حدیث پھر بھی پریزروڈ ہے کیونکہ حدیث کی چین اف نریشنز موجود ہیں قرآن کی ستارہ ہزار آئیتیں تھیں چلو نہیں تھی چھے ہزار کم از کم اس کی ففٹی پرسنٹ سے کم ہے کیونکہ کسیر تعداد میں قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں سو اگر کسیر تعداد میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے مجیورٹی آف دا قرآن غائب ہو چکا ہے مچ آف دا قرآن غائب ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے ففٹی پرسنٹ زیادہ قرآن غائب ہو چکا ہے تو یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ قرآن جو ہے یہ ایک وری فالسیفائیڈ سٹیٹمنٹ ہے I can not accept this statement at all میں سوڑا سا explain کر سکتا ہے جی میں بھائی آپ کے باس نہیں میں آپ explain کریں جی یہ لیں حدیث جو ہے وہ word of man ہے قرآن بھی word of man ہے سنی 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 آپ کی جیسے ایک بات ہوئی تھی کہ آپ brand ہے brand ہے دوسرے دن وہ بات change ہو گئی تھی تو man to man change to change وہ چیزیں change بھی ہوئی تھی پر جو چیز آپ نے memorize کر لی وہ چیز کیا سے change ہو سکتا ہے نہیں memorize نہیں ہوئی یہی تو بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں چائنیز ویسپر کے نام سنے آپ نے کبھی ہاں چائنیز ویسپر وہی تو آ رہا ہوں تو قرآن بھی اگر میموری سے ٹرانسپرٹ ہوا سننے قرآن اگر میموری سے ٹرانسپر ہوا تو اس کا مطلب ہے چائنیز ویسپر کی طرح وہ چینڈ ہو گیا نہیں وہ اس کی تو نہیں ہوا اگر آپ کو ایک بک دکھاتا ہوں اس کو کہتے ہیں معجمال قرآن یہ بک ہے کہ قرآن کو مجموعہ کیسے بنایا گیا یہ دیکھیں میں آپ کو سنے بک لائن لگا آپ کو بتا لگے گا قرآن کیسے چینج ہوگا میموری کے اندر وہ بھی دکھایا تھا اب وہ بھی ثابت کروں گا لوگ کہہ رہے ہیں میں ٹائم ویسپرہ رہا ہوں میں ٹائم ویسپرہ نہیں کر رہا میری جان آپ کو پتا نہیں ہے کن لوگوں گا میں بتا رہا ہوں ارے بھائی بہت ایمپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور بڑا زبادش چل رہا ہے سیکھنے ملے گا آپ لوگ کو یہ ہے جی معجم القرآن قرآن کی قرآن کا معجمہ کیسے کیا گیا قرآن کو کٹھا کیسے بنایا گیا یہ جو ہے جناب آپ کی اس کی دیسویں ہے میں آپ کو اس میں جو آپ کی سب سے ایمپورڈنٹ سورہ وہ دکھاتا ہوں سورہ اخلاص سورہ اخلاص جو ہے نا قرآن کی ون تھرڈ آو دا قرآن کہا جاتا ہے سورہ اخلاص کو ون تھرڈ آو دا قرآن کہا جاتا ہے اگر سورہ اخلاص میں اتنی کنٹرعةvaleکشن ہے تو امیجن کرو کہ باقی صورتوں میں کتنی کنٹرڈکشن ہوگی یہ ایک چھوٹی بات نہیں کرنے لگا یہ صورت اخلاص ہے میں نے اس کو ہائیلیٹ خود کیا ہوئے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ صورت اخلاص ہے اب آپ سنیے جائیے کہ ہو کیا رہا ہے وہ کہتا ہے وَقِرْعَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسُودُ وَعَبَائِ بِنْ قَعْب اب 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 بن قعب قرآن کا پین کہا گیا اس کو محمد نے اسلام کا قرآن کا کلم کہا گیا وہ کہتا ہے کہ جس کی کیرا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَد جو آج کل کی جمہور کی قراہ ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے یعنی کہ قُلْ کے بغیر ہونی چاہیے چاہا سنئے گا یہ اب 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 بن قعب کہہ رہا ہے اب 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 بن قعب ایک اور بات کہتا ہے وَقِرَاتُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ابن مسعود نے محمد کے ساتھ کہا کہا ہے کہ کل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ احد ہونا چاہیے صرف اللہ احد ہونا چاہیے بغیر کل و بغیر ہوا تیسری دیکھیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کرا اللہ احد فانہو یعدل کلانک اللہ راوی اندالعش و ابن مشعود اللہ الواحد بائی دوئے میرے مطابق اللہ الواحد is the best ورس کیوں احد کا مطلب دیون نہیں ہوتا الواحد کا definitely مطلب دیون ہوتا ہے جس نے سیلیکشن کی تھی ان قرات میں سے آج والی قرات کی اس نے غلطی کر دی ہے اصل میں اللہ الواحد ہونا چاہیے اللہ احد ہونا ہی نہیں چاہیے anyhow وَقِرَا عُمْرِ بِنْ خِتَاب عُمْرِ بِنْ خِتَاب جو آپ کے خلیفہ تھے تیسرے وَابْنِ مَسْعُود وَرَبِي بِنْ خَشِيم وہ کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ الْوَحَدُ ہونا چاہیے یعنی اس نے قُل بھی واپس آئیڈ کر دیا ہوا بھی آئیڈ کر دیا لیکن آہد کی جگہ الواحد کر دیا وَقِرَا عُمْرُ بِنْ مَسْعُود وَرَبِي بِنْ خَشِيم قُلْ هُوَ اللَّهُ الْوَحِدُ السَّمَدْ اب اس نے کیا کیا دو آئیتوں کو ایڈ کر دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ دو آئیتوں کو ایک آئیت بنا دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ الْوَحِدُ السَّمَدْ وَقِرَا اللَّهُ الْوَحِدُ السَّمَدْ بغیر قُلْوَ بَغیر ہوا یہ میں نے آپ کو سورہ اخلاص کی چھے ڈیفرنٹ ساتھ ساری ساتھ ڈیفرنٹ ریڈنگز بتا دیئے ہیں جو کہ میننگ کے اندر ایک دوسرے سے فرق ہیں اور ورڈز کے اندر بھی ایک دوسرے سے فرق ہیں صرف اسے سورہ اخلاص کے اندر مجھے بتائیے بھائی اور ابھی یہ وہ سورت ہے وہ آئیت ہے جو کہ پریزرڈ ہے مچ آف دا قرآن is already lost جو بہت ڈھیر سارا قرآن ہے جو already lost ہو چکا ہے چھے ہزار سے زیادہ آئیتیں جو lost ہو چکی ہیں کیونکہ مچ آف دا قرآن lost ہو چکا ہے تو obviously 50% زیادہ ہوگا تو سات ہزار let's say rough estimate سات ہزار سے زیادہ آئیتیں جو غائب ہو چکی ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ دو جو اس وقت آپ کے پاس ہیں بھی ان میں بھی اتنی contradiction ہے بھائی آپ قرآن بھائی disconnect ہو گیا کیسے مان سکتے ہیں بھائی disconnect ہو گیا ان کا مجبوری تھی اب disconnect ہونا لیکن بہرحال یہ questions آئیل بھائی ساری دنیا کے لیے ہے کہ جو قرآن کو perfectly preserved مان رہے ہیں ان کا کوئی scholar اس کو perfectly preserved نہیں مانتا early scholar اس کی لئے تو چالا کی کرتے ہیں early scholar سے جان چھوڑاتے ہیں thank you so very much